مردوں ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اشارت دین کا احمد غزر صدیق دینی چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو پولی سنگر فیزیابا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العزیم اللہم لنا الحق حق ورزقنا اکتباعه ورنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه اللہم جرنا من النار اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل سے منصدق نہیں ہیں جڑے ہوئے نہیں ہیں تو اس چینل کو اسی اگر سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ بڑی مہربانی ہوگی اور اس طرح سے آپ ہمارے چینل سے جو جائیں گے اور گھنٹی کو بھی ضرور دبا دیں اس کا آپ کو ہی فائدہ ہوگا وہ یہ کہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہدے بہ آسانی آپ کے دستی آپنے اور ہاں اگر آپ دائمی ثواب چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو فوراں ہی پہلے تمام متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد اس ویڈیو میں صدقہ فطر کے مطالق آرز کروں گا نہایتی غور سے سنیں سامحین کرام جس سال قدعہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے اسی کے ساتھ ساتھ اسی سال محبوب رب العالمین محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت بچے بڑے سب کے اوپر واجب ہیں بشرتے کے عید کے دن وہ صاحب نصاب ہیں زکاة ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس سونہ چاندی روپیہ یا مال تجارت نصاب کے بقدر ہو اور اس کے اوپر ایک سال مکمل گزر جائے لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے اور اس شخص کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد بقدر نصاب اسباب موجود ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے جس سے جان و عبرو کی حفاظت ہو وہ ضرورت اصلیہ میں داخل ہے اس کے علاوہ گھر میں ٹی وی، وی سی آر، فریج، زائد گاڑی، زائد مکان وغیرہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں اور اسی طرح گھر میں ضرورت سے زائد صندوق میں رکھے ہوئے کپڑے زائد برطن اور دیگر معمولی زیورات وغیرہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں لہذا اگر ان کی قیمت 63 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر ہو تو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے صدقہ فطر ہے کیا؟ عید کا دن، خوشی کا دن ہے اللہ رب العجزت کے طرف سے مہمانی کا دن ہے رمضان مبارک کے روز بطوفیقِ خداوندی ادا کیے لہذا خالقِ دو جہاں کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے ایسے میں بارگاہِ خداوندی میں زیب و زینت کے ساتھ دو گانہ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوں اور اللہ تعالی کی مہمانی میں حت تلوسے اچھے سے اچھا کھائیں پیں اور غربہ اور مساکین جن کو وسط نہیں ہے ان کو صدقہ فطر کے ذریعے تعاون دے کر اس خوشی کو ملانے کا موقع فراہم کریں ایک موقع پر رحمت للعالمین ذہبر عاظم خاتم الانبیاء سرکار دو عالم نبی آخر الزمان محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے دیئے گھر سے باہر تشریف لائے دیکھا کہ چند بچے ذرق برق لباس میں کھیل کود میں مشغول ہیں اور ایک جانب بوشیدہ سے لباس میں ایک بچہ مایوسی کے عالم میں کھڑا ہوا ہے محسن انسانیت محبوب رب العالمین رحمت للعالمین جناب رسول اللہ علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیوں ہے اس بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا میرے باپ نے دوسری بیوی کر دی وہ میری خبرگیری نہیں کرتی اسی سور سے میرے پاس عمدہ کپڑے نہیں ہیں میں غمزدہ ہوں کہ اگر میری ماں موجود ہوتی تو میں بھی عمدہ کپڑے پہن کر ان بچوں کے ساتھ خوشی مناتا محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں عائشہ ہو اور تیرا باپ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو انتہائی خوشی کی بات ہے اس طرح آپ علیہ السلام اس کو لے کر حضرت عائشہ کے پاس لائے اور فرمایا کہ اس بچے کو نہ لاؤ اچھے کپڑے پہناؤ اور اچھا کھلاو پلاؤ اور اس کے بعد عید کے نماز کے لئے تشریف لے دیں اس کے علاوہ ایک اور روایت کے مطابق روزیں معلق رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے لہٰذا یہ روزوں کے قبولیت کا سبب بھی ہے اس لئے ایک حدیث میں رشاد فرمایا فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غریبی صدقہ فطر ادا کرے اور غریب بھی یعنی صاحب نصاب بھی صدقہ فطر ادا کرے اور دلہ صاحب نصاب بھی اور فرمایا کہ خدا تعالی صاحب نصاب کو صدقہ فطر ادا کرنے کے سبب پاکیزہ بنا دیتا ہے اور غریب کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا کہ اس نے ادا کیا ہے سامین جیسا کہ بتلا دیا گیا صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق کے بعد واجب ہو جاتا ہے زیادہ اگر کوئی شخص پلے فجر سے پہلے انتقال کر جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے صدقہ فطر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے عورت اپنے فطرے کی خود ذمہ دار ہے البتہ اگر شوہر ادا کر دے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا اگر کسی شخص نے روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس فرمان رسول علیہ الصلاة والسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم صدقہ فطر بخوشی ادا کریں اور انداللہ ماجور ہو پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین